شاید کسی نشست میں اس کا ذکر کیا تھا یا آج سے بیس پچیس سال پہلے ایک بہت مشہور رائٹر ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھا تھا کہ ایک تصوف کا حاصل کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو وہ میں نے ان کو جواب میں خط لکھا تھا وہ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے اس میں انہوں نے اس خط کا عقص شائع کر دیا تو میں نے ان کی خندت میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ صاحب تصوف کا بزات خود اور کوئی فائدہ نہیں ماں سوائے اس کے کہ چونکہ شریعت پہ عمل کرنا بہت دشوار کام ہے اس میں کئی سخت مقامات آ جاتے ہیں جہاں انسان اکھڑ جاتا نہیں کر پاتا اس پر عمل تو تصوف ایسی ٹریننگ ہے جس کے ذریعے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر دیتا ہے شریعت پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے ہمیں شریعت پر عمل کرنے میں ہمیں اپنا آرام مانے ہو سکتا ہے کہ صاحب تحجد کے لیے اٹھنا دشوار ہے فجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھنا دشوار ہے تو تصوف کے اندر تو آپ کا آرام کوئی ہے ہی نہیں یہ سب لوگوں کا ہے تو آپ لوگوں کے لیے اپنے آرام کو ترج کر دیتے ہیں تو اس سے اپنے آرام کی قربانی دینا عادت بن جاتی ہے انسان کی تو پھر اسے راتوں کو جاگنا اللہ کے حضور حاضری دینا کوئی مشکل نہیں رہتا ہمیں بددیانتی پر اور امانت میں خیانت پر لالچ اکسا سکتی ہے شریعت پر عمل کرنے کے لیے لازمی یہ ہے کہ انسان دیانتدار ہو سچا ہو اور امانتدار ہو تو ان تینوں چیزوں خاص طور پر دیانتداری اور امانتداری میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہماری لالچ ہے ہماری تمہ اور ہرس ہے اندر کے تو تصوف میں تو انسان صرف دیتا ہے لیتا نہیں کچھ تو جب دینے کی عادت تھیری تو وہاں بجائے لالچ کے عیسار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا تو جس انسان میں عیسار اور قربانی کا جذبہ ہے دینی کی عادت ہے وہ لالچ میں آتا نہیں